وَلَا بُدَّ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَاياَ الْمُوَجَّهَةِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْجِهَةِ فَنَقِيزُ الظَّرُورِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَةُ وَنَقِيزُ الدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَةُ وَنَقِيزُ الْمَشْرُوتَةِ الْعَامَةِ الْحِينِيَّةُ الْمُمْكِنَةُ تناقص کی بحث چل رہی ہے آپ نے پڑھا کہ دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقص کے لیے آٹھ وحدتوں کا ہونا ضروری ہے جبکہ دو قضیہ محصورہ کے درمیان تناقص کے لیے ایک نومی شرط بھی ہے اور وہ یہ کہ کم کے اندر دونوں مختلف ہوں بھئی ایک میں کلیت ذکر ہو تو دوسرے میں جزیت ذکر ہو اور قضیہ موجہہ کے اندر تناقص کے لیے ان نوم شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک دسویں شرط بھی ہے کہ جہت میں بھی اختلاف ہوں ان دونوں میں بھئی اگر جہت میں اختلاف نہیں ہوگا تو پھر دونوں کا سچا ہونا یا دونوں کا دونوں سچے ہوں گے یا دونوں جھوٹے ہوں گے بھئی یہ بھی ممکن ہے جیسے اس کی مثال گزشتہ سبق میں آئی تھی کہ کلو انسانین کاتبن بالامکان العام اور اس کے مقابلے میں تھا بازو الانسانی لیسا بھی کاتبن بالامکان العام یہاں پہلے میں بتلایا گیا کلو انسانین کاتبن بالامکان العام ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے اور دوسرے میں بتلایا گیا بازو الانسانین لیسا بھی کاتبن بالامکان العام باز انسانوں کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے تو ان میں تو کوئی تناقض نہیں ہے بھئی دونوں صادق ہیں تو معلوم ہوا قضایہ موجہہ میں تناقض کے لیے اختلاف فی الجہت کا ہونا ضروری ہے چنانچہ بتلاتے ہیں فَنَقِضُ الزَّرُورِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ ضروریہ مطلقہ کی نقیض جو ہے وہ ممکنہ عامہ ہے ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے ضروریہ مطلقہ کونسا خضیہ موجہہ تھا جس میں بتلایا گیا تھا کہ موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے جیسے کل انسان حیوان بزرورتی ہر انسان حیوان ہے یقینی طور پر بدیہی طور پر تو ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے بھئی جب تک انسان کی ذات موجود ہے جب تک ایک بھی انسان ہے اس کے لیے حیوان ہونے کا ثبوت یقینی ہے بھئی ضروری ہے اور یہ تو تھا ضروریہ مطلقہ ممکنہ عامہ کسی کہتے تھے جس میں جانب مخالف کی ضرورت کا سلق ہو اگر قضیے میں ایجاب ذکر ہے تو جانب مخالف کیا ہوگی سلق یہ تو یعنی سلق کی ضرورت کی نفی ہوگی سمجھ میں آیا بھئی جانب مخالف کی ضرورت کا سلق بھئی جانب مخالف کی ضرورت کا سلق جیسے اس کی کیا مثال ہوگی کیا مثال پیچھے گزری تھی کل نار حارت بالعمقان العام کل نار حارت بالعمقان العام تو یہ بتلا رہے ہیں ضروریہ مطلقہ جو ہے اس کی نقید ممکنہ عامہ ہوگی ممکنہ عامہ بھئی ضروریہ مطلقہ میں کیا بتلایا جاتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ضروری ہے محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ضروری ہے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہے مثلا کیا مثال بنائی کل انسان حیوان بزرورتی ہر انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے تو دیکھو اس میں ضرورت ذکر ہوئی کس کی نقید مانائے بھئی نقید لا شئیہ من الانسانی بحیوان بالعمقان العام لا شئیہ من الانسانی بحیوان بالعمقان العام اور ممکنہ عامہ بنانا ہے بالعمقان العام ہاں بھئی یہی نقید بنے گی بھئی کلیت کو جزیت سے بھی بدلنا ہے بھئی کلیت کو ہاں یہ ضرور خیال رکھنا کلیت کو جزیت سے بدلنا ہے اور اگر جزیت ہو تو اس کو کلیت سے بدل دینا ہے پہلے میں کیا ذکر ہے کل انسان حیوان بزرورتی تو ادھر کل انسان ہے تو نقید میں کیا لے کر آؤ بازل انسانی اور اس میں ایجاب ہے تو دوسرے میں سلب لے کر آؤ بئی تناقض تو تب ہی ہوگا تو کیا کہیں گے بازل انسانی لئیس بکاتی بن اور ممکنہ عامہ بنانا ہے بالعمقان العام بازل انسانی لئیس بحیوان بالعمقان العام تو پہلا قضیہ کیا ضروریہ متلقہ کیا ہوا کل انسان حیوان بزرورتی اس کی نقید کیا ہوئی لکھیں بھئی کافیوں پر لکھیں بھئی ایسے آپ کو یاد نہیں رہے گا لکھیں بھئی کل انسان حیوان بزرورتی نیچے اس کی نقید لکھیں بھئی کیا بنائیں گے نقید بازل ان موضوع کو موضوع رکھیں محمول کو محمول ایجاب ہے تو اس کو نفی سے بدلیں اس سلب سے بدلیں اور کلیت کو جزیت سے تو بازل انسانی لئیس بحیوانی اور کونسا قضیہ موجہ بنانا ہے ممکنہ عامہ بیین انہیں کیا بتلایا ضروریہ متلقہ کی نقید کیا آئے گی ممکنہ عامہ آئے گی تو بالامکان العام بھئی بازل انسانی لئیس بحیوانی بالامکان العام اب یہ اس کی نقید کس طرح ذرا اس پر غور کرنا بھئی لکھئی ہے بھئی بھئی نقید دیکھئے پہلے میں کیا بتلایا گیا ہاری انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے اچھا دوسرا ہے ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ کسے کہتے تھے جس میں کیا ہو جانب مخالب سے ضرورت کا سلق جانب مخالب کا کیا مانا اگر قضیہ میں ایجاب ہے تو جانب مخالب کیا ہوئی اور اگر قضیہ میں سلب ہے تو جانب مخالب کیا ہوئی ایجاب تو یہاں پر قضیہ میں ایجاب ہے یا سلب ہے بھئی دوسرے دوسرے بلاغ الانسانی لئی سبی حیوان بل امکان سلب ہے تو جانب مخالب کیا ہوئی ایجاب یعنی اثبات حیوان ایجاب حیوان انسان کے لئے جانب مخالب کی ضرورت کا سلق یعنی جانب مخالب کی ضرورت کی نفی ہوگی جانب توجہ ہے سبق کی طرف جانب مخالب کی ضرورت کی نفی ہوگی اب جانب مخالب کیا ہوئی یہاں تو ہے سلب جانب مخالب کو ایجاب اور کس چیز کا سلب ہے یہاں پر حیوان ہونے کا تو جانب مخالب میں ایجاب بھی کس کا ہوگا حیوان تو ایجاب حیوان یعنی حیوان ہونے کا اثبات اس کی ضرورت کی نفی اس کی ضرورت کا سلب کیا معنی یعنی بعض انسانوں کے لئے بعض انسانوں کا حیوان ہونا ضروری نہیں ضرورت کی نفی ہے نا جانب مخالب کی ضرورت کی نفی بعض انسانوں کا حیوان ہونا ضروری نہیں پہلے میں بتلایا گیا ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے پہلے قضیے میں دوسرے سے کیا پتا چلا بعض انسانوں کا حیوان ہونا ضروری نہیں تو نقیض ہیں یعنی ایک دوسرے کی بھئی سورت سمجھ میں آگئی پہلے میں کیا بتلایا گیا کل انسان ان حیوان ان بھی ضرورت ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے دوسرا ہے قضیہ یہ ممکنہ عامہ ہے اور ممکنہ عامہ میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف کی ضرورت کا سلب جانب مخالف یہاں کیا ہے ایجاب حیوان کیونکہ اس تضیعے میں کیا ذکر ہو رہا ہے سلب تو جانب مخالف ہوئی ایجاب یعنی ایجاب حیوان حیوان ہونے کا اس بات کس کے لئے بعض انسانوں کے لئے سلب اس کا کریں ضرورت کا سلب بعض انسانوں کے لئے حیوان ہونا ضروری نہیں سورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی جانب مخالف کی ضرورت کا سلب جانب مخالف کیا ہوئی ایجاب حیوان اور ایجاب حیوان ایجاب حیوانیت کیا ہے اس کا اس کی ضرورت کا سلب یعنی انسان بعض انسان ذکر ہے نا بعض انسانوں کے لئے حیوان ہونا اس کی ضرورت کا سلب بعض انسانوں کے لئے حیوان ہونا ضروری نہیں پہلے میں بتایا کہ ہر انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے دوسرے میں بتایا کہ بعض انسانوں کے لئے حیوان ہونا ضروری نہیں تو یہ نقیز ہوئے ایک دوسرے کی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب دیکھئے بھئی قضیہ موجہہ کی بات چل رہی ہے یہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جزیہ بھی ہو سکتا ہے کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اور پھر موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ تو چار صورتیں بنیں گی عجاب کے اندر بھی یا کلیہ ہوگا یا جزیہ یہ جیسے آپ کہتے ہیں کلو انسانین حیوانون بے ضرورتی یہ کونسا ہے کلیہ ہے اور موجبہ ہے اچھا اسی سے آپ جزیہ موجبہ بنائیں بھئی بازل انسانی حیوانون بے ضرورت موجبہ ہی موجبہ کے اندر دو صورتیں بن گئی ایک کلیہ ہے ایک جزیہ دیکھئے ضروریہ مطلقہ ضروریہ مطلقہ کے اندر چار صورتیں ہو سکتی ہیں بھئی چار صورتیں یا یہ موجبہ ہوگا یا سالبہ اور پھر موجبہ کے اندر بھی دو صورتیں ہیں یا کلیہ ہوگا یا جزیہ اور سالبہ کے اندر بھی دو صورتیں ہیں یا کلیہ ہوگا یا جزیہ ہوگا بھئی تو آپ دیکھیں عجاب کے اندر پہلی دو صورتیں کر لیں کلو انسانین حیوانون بزرورتی کلو انسانین حیوانون بزرورتی اچھا یہ تو تھا کلو موجبہ ہے اور کلیت ذکر ہے اب موجبہ ہی بنائیں اور جزیت ذکر کریں باغل انسانین حیوانون بزرورت یہ ایجاب میں دو صورتیں ہو گئیں ایک کلیہ ہوا دوسرا جزیہ اب سلب کے اندر بھی دو صورتیں بنا لیں یہی ایک کلیہ بنائیں ایک جزیہ اسی کو بنانے سورت بنانی ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی صادق ہے قاضی پہ اسے ہماری بحث نہیں اس وقت ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ چار سورتیں بن رہی ہیں پہلا کیا بنایا آپ نے کلو انسانین حیوانون بے ضرورت دوسرا کیا بنایا باغو الانسانین حیوانون بے ضرورت تیسرا موجبہ صالبہ کلیہ بنایا لا شیئ من الانسان بے حیوانین بے ضرورت اور ایک جزیہ بنائے بھئی صالبہ جزیہ باغو الانسانین لئیسا بے حیوانین بے ضرورت اسی کے اندر چار سورتیں ہم نے چاروں کی نقیز لانی ہے کس طرح نقیز آئے کی بس اس کی مشک کر رہے ہیں بھئی کتنی صورتیں بنیں چار یا تو قضیہ موجبہ ہوگا یا صالبہ پھر موجبہ کے اندر دو صورتیں یا کلیہ ہوگا یا اسی طرح صالبہ کے اندر بھی دو صورتیں یا کلیہ ہوگا یا صالبہ ہوگا بھئی اچھا بھئی پہلا ہم نے کونسا لئے بنایا بھئی کلو انسانین حیوانم بے ضرورتی یہ کونسا ہے موجبہ کلیہ اس کی نقیز لے کر آئے کونسا ممکنہ عامہ وہ کونسا ہے صالبہ جوزیہ صالبہ جوزیہ اچھا دوسری مثال لکھئے بھئی شروع میں لکھ لیں موجبہ جوزیہ بھئی موجبہ جوزیہ جی مثال آگے بنائیے اس کی خود بنائیے بھئی موجبہ ہو اور جوزیہ ہو اسی اوپر والے کو دیکھتے ہوئے ایک ہی میں ایجاب بھی ہو اور جوزی بھی ہو پہلا جیسے موجبہ کلیہ تھا پہلا اسی کے مطابق اب بنائیں گے بھئی کیا بنایا بھئی باغل انسانی حیوانم بے ضرورتی اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے باغل انسانی حیوانم بے ضرورتی صادق ہے کاذب ہے باغل انسانی حیوانم بے ضرورتی صادق ہے شاہ باش بھئی یہ صادق ہے آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں تو باغ کا ذکر ہے ساروں کا ذکر نہیں بھئی باقیوں کا ذکر ہی نہیں ہے باقیوں کی نفی تو نہیں کی باقی ہے انسانوں سے حیوان ہونے کی باغ کا ذکر کیا تو جب سارے انسان حیوان ہیں تو باغل انسانی حیوانم بے ضرورت اب اس کی نقیز بنائے بھئی نقیز ممکنہ عامہ بنانی ہے بھئی نقیز کیسے آئے گی یہ ہے موجبہ جنزیہ نقیز کیا آئے گی سالبہ قلیہ ہاں سالبہ قلیہ شاہ باش شاہ باش تو کیا بنے گا لاشیع امین الانسانی بی حیوانم بے امکان ہاں لاشیع امین الانسانی بی حیوانم بے امکان یہ کونسی دو مثالیں تھیں پہلے کونسا ہم ضروریہ مطلقہ لائے تھے موجبہ قلیہ پہلا موجبہ قلیہ تھا سب سے شروع میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر اب ہم پھر کونسا لائے موجبہ جنزیہ لائے دونوں کی نقیزیں بھی آپ نے کر لی پیسرہ لکھئے بھئی سالبہ قلیہ شروع میں لکھیں سالبہ قلیہ لاشیع امین الانسانی بی حجر بی ضرورتی لاشیع امین الانسانی بی حجر بی ضرورتی موجبہ ہے سالبہ سالبہ قلیہ ہے جزیہ ہے قلیہ تو یہ سالبہ قلیہ ضروریہ مطلقہ ہوا بھئی ضروریہ مطلقہ اچھا اب اس کی نقیز بنائیں بھئی یہ قلیہ ہے نا تو جزیہ بنائیں شاباش اور یہ سالبہ ہے نا یہ سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ بنائیں یہ ہے اولاں کیا دیکھیں یہ قلیہ ہے تو نقیز کیا بنائیں گے جزیہ اور یہ سالبہ ہے تو نقیز کیا ہوگی موجبہ ہوگی بنائیے بھئی اب آفستان کام ہے بازل انسانی یہ تو ٹھیک ہے آپ نے جزیہ بنا دیا اب اس میں سلسہ اگلے میں ایجاب لاؤ بازل انسانی حجرن اور یہ تھا ضروریہ مطلقہ تو وہ بناو ممکنہ عاما بالامکان العام تو بازل انسانی حجرن بالامکان العام بھئی لکھ لیا بھئی اچھا آگے چوتھی صورت لکھئے بھئی سالبہ جزیہ ہوگا بھئی وہ سالبہ جزیہ بازل انسانی لیسا بحجرن بازل انسانی لیسا بحجرن بالضرورتی بازل انسانی لیسا بحجرن بالضرورتی یہ کونسا ہے مجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ کلیہ ہے جزیہ ہے تو یہ سالبہ جزیہ ہوا تو جزیت کو کس سے بدل دیں کلیہ سے اور سلب کو کس سے بدل دیں ایجاب سے بدل دیں جی بنائیے وی نقیز کیا بنے گی یہاں کیا تھا بازل انسانی نقیز کیا آئے گی کلو انسانی اور اس میں سلب ہے اس میں کیا ہوگا ایجاب ہوگا تو کیا کہیں گے کلو انسان حجرن کلو انسان حجرن اور ممکنہ عامہ بنائیے بالامکان العام بھئی کلو انسان حجرن بالامکان العام لکھ لیوئے چاروں مثالیں اور ان کی نقیزیں لکھ لیے آپ نے اچھا اب دیکھئے ساروں کو جلزی جلزی دوبارہ دیکھنے یہ کس طرح ایک دوسرے کی نقیز ہیں سناپس کس کو کہتے تھے کہ قضیے کا صدق تقاضہ کرے دوسرے کے عذب کا تقاضہ کرے بھئی پہلے میں کیا بتلایا گیا تھا کلو انسان حیوان بی ضرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے آگے نقیز کیا بنائی تھی بازو انسان لیسا بھی حیوان بل امکان عام باز انسانوں کا حیوان نہ ہونا ممکن ہے بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا جب کہہ جئے ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے تو بازوں کا حیوان نہ ہونا یہ تو ممکن نہیں ہوگا تو لہذا دیکھا دونوں کے اندر تناقض ہے بھئی تناقض اگر ایک صادق ہے تو دوسرا کیا ہے صادق ہے بھئی اگلا کیا بنائی تھا بازو انسان حیوان بزرورت باز انسانوں کا حیوان ہونا ضروری ہے اس کی نقیز کیا تھی لاشیع من الانسان بحیوان بل امکان العام یعنی کسی بھی انسان کا حیوان ہونا ممکن نہیں تو یہ اس کی نقیز ہوئی دونوں میں سے پہلا تو صادق ہے باز انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے اور دوسرا جو کہا کہ کسی بھی انسان کا حیوان ہونا ممکن نہیں یہ درست نہیں ہے یہ قاضی ہے تیسرا کیا تھا لاشیع من الانسان بحجر بزرورت کوئی بھی انسان حجر نہیں ہے ضروری طور پر یقین یہ صادق ہے کاذب ہے یہ صادق ہے دیکھنا نقیز کاذب ہوگی باز الانسان حجر بل امکان العام باز انسانوں کا حجر ہونا ممکن ہے جب کوئی بھی انسان حجر نہیں تو باز کا حجر ہونا ممکن نہیں ہے حالانکہ یہ تو کہہ رہے ہیں باز انسانوں کا حجر ہونا ممالو دوسرا قضیعہ کیا ہے کاذب ہے پہلا صادق ہے تکریٹ میں مثال لکھے تھی باز الانسان لئیس بحجر بزرورت باز انسان حجر یعنی پتھر نہیں ہیں یقینی طور پر یہ صادق ہے کاذب ہے یہ صادق ہے بھئی اور اس کی نقیز کیا بنائے کل انسان حجر بل انکان رام ہر انسان کا حجر ہونا ممکن ہے بھئی ہر انسان کا حجر ہونا یہ کاذب ہے یہ دیکھیں یہ اس کی نقیز تھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ پہلی قسم کے اندر میں نے چاروں مثالیں کروا دیں موجبہ بھی اور صالبہ بھی اور پھر موجبہ کے اندر دو صورتیں تھی یا کلیہ ہوگا یا جزیہ سالبہ کے اندر بھی دو صورتیں تھی یا کلیہ ہوگا یا جزیہ چاروں مثالیں آگئیں باقی میں آپ خود نکال لیجئے گا ایک ایک مثال ہم کرتے چلے جاتے ہیں بھئی طریقہ آگیا بھئی سب کو وَنَقِيزُ دائمت المطلقت العامت اور دائمہ کی نقیز جو ہے وہ مطلقہ عامہ ہے یعنی دائمہ مطلقہ بھئی دائمہ مطلقہ جس میں محمول کا ثبوت ہوتا تھا موضوع کے لئے دوام کے طریقے پر کس طریقے پر دوام کے طریقے پر جیسے آپ نے اس کی مثال پڑھی تھی کل فلق متحرق بی دوامی ہر آسمان حرکت کرنے والا ہے دائمی طور پر بھئی دائمی طور پر کل فلق متحرق بالدوامی اچھا اب اس کی نقیز بنائیے بھئی اور نقیز کیا یہ تھا دائمہ مطلقہ ہے نقیز بنانی ہے مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ کونسا قضیہ تھا جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لئے یا محمول کی نفی موضوع سے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو اور اس میں کیا لفظ لاتے تھے بھئی جی تو کل فلق متحرق بی دوامی بنائیے نقیز بھئی کل فلق کی جگہ کیا لائیں گے باز الفلق اور یہاں ہے متحرق تو کیا لے کر لائیں گے لائس بی متحرق باز الفلق لائس بی متحرق اور یہاں ہے بی دوام تو وہاں کیا لائیں گے بی الفیل لائیں گے کیونکہ مطلقہ عامل آنا ہے بھئی تو نقیز کیا ہوئی باز الفلق لائس بی متحرق بی الفیل باز آسمان متحرق نہیں ہیں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے اور دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں بھئی دیکھئے کس طرح نقیز ہیں پہلے میں کہا ہر آسمان ہمیشہ حرکت میں ہے دوسرے میں کہا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ حرکت نہیں اس میں حرکت نہیں پہ ایک دوسرے کی نقیز ہے جب دائیمن حرکت میں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ حرکت نہ کرے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ دونوں نقیز ہیں دوسرے کی بھئی معلوم ہوا موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کی نقیز کی آئے گی لازی بات ہے موجبہ کلیہ کی نقیز کیا ہے سالبہ جزیہ کی نقیز کیا ہوگی موجبہ کلیہ ہوگا تو باقی قسم آپ بنا سکتے ہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا بتلائی ممکنہ عام اور دائمہ مطلقہ کی سبق کیا ہوا ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا آتی ہے ممکنہ عام اور دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا آتی ہے مطلقہ عام اور پھر بتایا تھا چار صورتیں بنتی ہیں ہر ایک کے اندر یا موجبہ ہوگا قضیہ یا سالبہ پہلا ایک قضیہ موجبہ ہوگا یا سالبہ اور پھر موجبہ کے اندر بھی دو صورتیں یا قلیہ ہوگا یا جزیہ اور سالبہ کے اندر بھی دو صورتیں ہیں قلیہ ہوگا یا جزیہ ہوگا اسی کے مطابق آپ نقیز بنا لیں گے اور طریقہ میں نے بتلا دیا قلیت کو کس سے بدل دیں جزیہ سے اور اگر جزیہ تو اس کو بدل دیں کلیت سے اور اجاب ہو تو اس کو کس سے بدل دیں اور اگر سالب ہے اس کو کس سے بدل دیں اجاب سے اور وہ جہد بھی بدل نہیں ہے اگر پہلا ضروریہ مطلقہ ہے تو جہد کو کون سی جہد لیں گے ممکنہ عام اور اگر پہلا دائمہ مطلقہ ہے تو اس کی نقیز کیا لیں گے مطلقہ عام اچھا تو ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا آئے گی ممکنہ عام اور ممکنہ عام کی نقیز کیا آئے گی ضروریہ مطلقہ بات سمجھ میں آئی اچھا اور دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا بتلائی مطلقہ عام تو مطلقہ عام کی نقیز کیا ہوگی زائمہ مطلقہ ہوگی بھئی زاہد سی بات ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بہا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت دل کلام